السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مراج کا واقعہ مختصر سا واقعہ ہے اس کو جرور سنیں اور آگے شیئر کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ اسرہ بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصر تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دیکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے یقین جانے کہ ہم کتنے خوص نصیب انسان ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے ہم خوص نصیب انسان ہیں یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوص نصیب ہمیں بنایا ہے تھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عجت و احترام سے لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجید اقصر سے جب چلیں تو یہی دعا پڑھ رہے تھے یہی نے آپ کے زبان پر ورد تھا میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالی نے جواب میں یوں فرمایا دیکھیں سلام کون کر رہا ہے میرے نبی کو اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کے برکت حضور برکت حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی ہے کس اور کسی اور کو یاد کریں نہ کریں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو یوں حضور اکرم آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں وَسَّلَا مُعَلِكَ وَعَلَىٰ اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت کے سارے بندے پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام میرے آقا کی آقا ہمیں کہاں فرموش کیے ہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑا نہیں اے میرے عزیز اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے سارے ملائکہ سن رہے تھے حضور نے سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں تو رب تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرے آقا نے پھر کہا تو یہ دونوں کے کلمیں سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ ورسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی سوا کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اگر کوئی اتحیات کا اتنا سا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو پوری میراز سمجھ میں آجائے ماشاءاللہ کیا خوبصورت حدیث ہے اللہ کا کلام اللہ اور رسول کے درمیان جو میراز کے چفر میں گفتگو ہوئی بات ہوئے جو واقعات آئیں یہ چھوٹا سا مختصر سا یہ واقعہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ جادہ سے جادہ عبادت کریں میراز کے رات والے دن جزاکاللہ